ناظرین سیاسی اتحادیوں سندھ کے باقی حالات کیا ہے کیونکہ کراچی تو ایک حصہ ہے باقی اور بھی تو بہت کچھ ہے اور میں بڑی دلچسپ باتیں آج میں کر رہا تھا کسی سے تو اس نے کہا سیٹی صاحب آپ کو پتا ہے کیا تو میں نے کہا کیا تو وہ جو کیا ہے وہ اب آپ میرا خیال ہے میں آپ کو سنا دوں قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ آپ نے دیکھا بڑے لوگ ہی کھلانی ہیں زیادہ وہ باتیں نہیں کرتے کام کرتے ہیں لڑائی جگڑے کرانے کے لیے ظلفقہ مرزا صاحب کو آگے رکھا ہوتا ہے مگر قائم علی شاہ بڑے سوچے سمجھے کہ لڑی مگر یہاں پنجاب میں بات ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب اس کو لگا دیا اور حمزہ شریف اور فلانا ادھر بات ہوتی ہے بینظیر اور ظلفقہ اور مرتضیر اور بلاول اور زرداری مطلب ہے خاندان خاندانی ریاستیں چلی آ رہے ہیں سندھ میں خائم علی شاہ کوائٹلی وہ اپنی کاروائی کرتے جا رہے ہیں ابھی مطلب ہے کہ خیرپور سے وہ ان کا تعلق ہے اب وہاں آپ اگر آپ سندھ حکومت کے اندر دیکھیں تو کم از کم پانچ سیکریٹریز ہیں جو سندھ حکومت ہیں جو کہ خیرپور ڈیویجن سے ان کا تعلق ہے جو کہ خائم علی شاہ صاحب کی اپنی کنسٹیونسی ریاج کا ہے وہیں ایک پر وہ سارے امپورٹنٹ پورٹفولیوز مطلب ہے ورکس ان سرویسز ان ورکس ہے پھر وہ لیبر ہے اس کے علاوہ وہ زکاة اشر ہے مگر سب سے جو دلچسپ ہے وہ ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن is a very important منسٹری ان سندھ بہت پیسہ ہے فورن ایڈ گرانٹس بہت آتی ہیں ایڈوکیشن سینٹر پیر مزرول حق ہے نا وہ منسٹر پہ پیر مزرول حق صاحب اور وہ پیر مزرول حق صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں رولنگ پارٹی کے لیڈر آف دی وہ بھی ہیں پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں دلچسپ بات یہ کہ ایک طرف تو نمبر دو جو سندھ کا لیڈر ہے پیر پیر صاحب وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ نمبر ون ہے مگر جو سیکریٹری ایڈوکیشن ہے وہ ابھی حالی میں ان کو لگایا گیا ہے وہ کون ہے وہ ہیں قائم علی صاحب کی شاہ صاحب کی ڈاٹر صاحب زادی صاحب زادی مطلب ناہید دورانی صاحب اب ناہید پہلے وہ تھی اندیشنل سیکریٹری کہیں تھی مگر ان کو اب ایڈوکیشن میں لگا دیا گیا it's the one of the toughest toughest نہیں sorry the most lucrative lucrative and most powerful مطلب ہے کہ وہاں میں نے عرض کیا بہت فنڈز آتے جاتے ہیں پیسہ بہت appointments بہت امپورٹن پیسہ بہت بڑی ٹرانسفرز اور بڑی پوسٹنگز اور you know پروفیسسر سکول یونیورسٹیز تالیمہ بڑا کچھ ہے بڑا کچھ ہے تو اس وقت سارا امپورسز وہی ہے ناہید اسی اس میں ان کے جو میہ ہے اکبال دورانی صاحب وہ بی سیکریٹری وہ کہاں ہے وہ سرویسز میں جہاں سے ساری اسٹیابریشمنٹ کی جو appointments بکتی ہیں وہ قائم علی شاہ صاحب کے داماد کنٹرل کر رہا ہے ایڈوکیشن جو ہے ان کی ڈاٹر کنٹرل کر رہا ہے all in the family ابھی تو family شروع ہوئی ہے ارے بھائی پھر ان کے ایک صاحب زادے بھی ہے اچھا وہ اس وقت تھر کول جو ہے جو کہ انرجی وہ بہت بڑا biggest project of mining اور جو کہ جہاں فرن انویسمنٹ آنے کا امکان ہے تھر تھر کول اس کے اوپر بینظیر بھٹو صاحبہ کے دوران کے کے وقت سے بات ہو رہی ہے to extract it اور ہنگ کانگ سے فلانا ٹائکون آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا یہ اگر آپ کی ریزرگز ٹیپ ہو جائیں تو آپ کی ساری انرجی شورٹیج اس ملک کی ختم ہو سکتا یہاں سے کول اور انرجی اور پاور اور گیس سب کچھ مل سکتا اور اس کے اوپر جو جو صاحب بیٹے ہوئے وہ بیٹے ہیں بیٹے ہیں ان کے اور پھر ان کی جو دوسری بیٹی ہے نفیصہ شاہ اور وہ ممبر آف پارلیمنٹ ایم این اے ریزرگ سیٹ کے اندر اسلامباد میں تو مطلب ہے کہ دو بیٹیاں ایک بیٹا ایک دامان یہ تو فٹ ہوئے ہیں نا گورنمنٹ اچھا ان کا بیٹے چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں اور بیٹے چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں اور ان کو انہوں نے وہ کول آثورٹی کو پر لگا دیا تو ارض یہ ہے کہ all in the family اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے ارض کیا چار all تین اور سیکریٹریز ہیں جو خیرپور سے تو قائم علی شاہ تو بالکل ٹھیک جا رہے مگر قائم علی شاہ صاحب بڑے پریشان ہیں ہم جیسے لوگوں سے کہ ہم تو خر پنجاب میں بیٹھے ہیں مگر سندھ کے اندر اور کراچی میں کچھ ایسے اینکرز اور ایسے لوگ ہیں جو خام خام تنقید کرتے رہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی اور وہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے کوئی کہتا ہے ایمکیو ایم کے ساتھ ہے کوئی کہتا ہے این پی کے ساتھ ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کیبل ٹیلی ویشن کبھی ایک چینل بند ہوئی بھی ہوتی ہے کبھی دوسری اور وہ پیمرا والوں کو لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ سپریم کورٹ بلا رہا ہوتا ہے تو ابھی حالی میں ایک بڑی دلچسل ہمیں اڑتی اڑتی چڑیہ نے خبر یہاں دے کے بھاگ دی وہ کہنے لگی کہ ایک صاحب ہے ان کا نام ہے رانہ الطاف صاحب وہ ایک زمانے میں ڈی جی انفورسمنٹ ہوتے تھے ڈی ریکٹر جنرل انفورسمنٹ پیمرا کراچی وہ پھر کوئی مسئلہ ہوا وہ ان کو فارق کر دیا گیا انہوں نے کوٹ کے اندر عدالت کے اندر چیلنج کیا خیر وہ ان کا کوئی کیس جیت کے انہوں نے کہا جیت کی جو تھی خبر یہ ہے کہ سوچا جا رہا ہے قائب علی شاہ صاحب کی سفارش کے ساتھ کہ نیاج پیمرا کا چیئرمن ایک آنا چاہیے مندہ آئے نر مندہ آئے پکڑا جو کہ ایسی کی تیسی کر دیں جو چینل ایدر ایدر کی تھوڑی گربڑ کرے اڑا آکے ٹھاک کر دیں وہ کہتے ہیں جو آج کل کہ جو چیئرمن ہیں وہ بڑے نرم ہیں وہ بچارے بات چیت کرتے ہیں سمجھانے کی کچھ کرتے ہیں نیگوشی ایٹ کرتے ہیں وہ کہا یار یہ زمان نجبت ہی ہے بندہ آچائید ہے ناراویک لگا رب تاڑی اللہ اللہ خیال تو میرا خیال ہے وہ جو کراچی کی چینلز ہیں اور ہم جیسے لوگ جو ہیں تو رامیز اور را پھر سے سوچنا مڑے گا یہ نہ ہو کہ وہ رانہ جی آ جائے اور آگے تو سب کو کھڑکا دیں تو مگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر رانہ جی آتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں تو کوئی حرزمی ہے مگر اگر وہ ان کو اس لیے لائے جا رہا ہے کہ پیمرا کی کانفرنٹیشن الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ ہو جائے تو پھر یاد رہے کہ آج تو سپریم کورٹ جو نئے اس وقت جو چیئرمن ہیں پیمرا کے مشتاق ساتھ ان کو طلب کرتے ہیں اور ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے یہ اگر رانہ صاحب آگئے تو سپریم کورٹ بڑے مزے لے لے لکھے پھر پیمرا کے ساتھ جو کرے گا اس کی بات میں ابھی نہیں کرنا چاہوں اچھا سیری صاحب چلیں گے سندھ کی بات تو ہو گئی ہم نے بابر عوان صاحب کی بات کی پنجاب کی ان کو وہ بڑے وہ بھی پنجاب سینٹرک ہوئے میں اور ان کو بڑا شوق چڑھتا ہے لاہور جب آتے ہیں تو وہ تخت لاہور سے ان کو بڑی محبت ہو گئی ہے تو وہ بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں ایک میں ہم نے بابر عوان صاحب کو سن لیتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا پیچھے انڈرلائنگ what's the underlying purpose اتنی ساری تنقید کا ناظرین بابر عوان صاحب کو سنتے ہیں پنجاب میں لوٹ سینٹرک ہوئی ہے سرکاری اداروں کی تو لوٹ سینٹرک ہوئی ہے ایک طرف تھی اب بدقسمتی سے نیجی اداروں کی بھی لوٹ سینٹرک ہوئی ہے چینی میں کہاں کرپشن ہوئی آٹے میں کہاں کرپشن ہوئی مرگی میں کہاں کرپشن ہوئی تندور میں کہاں کرپشن ہوئی اور یہ بتائیے مجھے کہ جناب دو روپے کی روٹی دیکھنے کے لیے ساٹھ لاکھ روپے کا ہیلکاپٹر لے کے گئے یہ کہاں ہوا اور تعلیمی اداروں پر قبضہ کہاں ہو رہا ہے تعلیمی علموں پر ڈنڈے کہاں پڑھ رہے ہیں جناب میڈیکل کالج کی بچیوں کے دوپٹے کہاں کھینجے جا رہے تھے اور طلبہ کو مارا کہاں جا رہا تھا بھکلا کو کہاں ننگا کر کے مارا گیا بھکلا صاحب بابا روان صاحب کو یاد نہیں ہے کہ ان کو ہم بھی گناہ دیتے ہیں کہ کہاں کرپشن فیڈل گورنمنٹ میں ہوئی ہے ان کو میں حال بھی یاد نہیں رہتا نہیں نہیں دیکھی وہ تو ہم نے گناہ دی نا مگر اب تو یہ پنجاب میں آکے یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے دیکھیں نا آپ دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر مرزا صاحب چلا رہے ہیں پنجاب میں بابا روان صاحب لپک کے آگئے ہیں انہوں نے اب آنکھیں دکھانی شروع کر دی گورنر پنجاب تو خیر ان کا تو عادتی ہے وہ تو سارا وقت رانہ سنہ اللہ کے ساتھ لیندین ہو رہی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی پارٹ اف پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے زرداری صاحب کہ بابا روان صاحب کو بھیج دیا یہاں اور کہا کہ پیجو ان کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ چھپ ہو جائے پیجو کیوں پیجو بیکوز نیا نواز شریف صاحب بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں آر جی ایسٹی میں یہاں پر یہ بھی تھی یہاں پر ہی تو وہی مسئلہ چل رہا ہے کہ ہمیں آر جی ہے اور یہاں بھی وہ امریکن ایمبیسٹر صاحب پھر رہے ہیں کبھی وہ چیمبر کو ملتے ہیں کبھی وہ کس کو ملتے ہیں بریک لینے بریک لینے نہیں اس کے پیچھے بہت سی اور باتیں ہیں بابر روان صاحب شاید کچھ اور بھی چاہتے ہیں لینا وہ کیا چاہتے ہیں وہ بھی سیڈی صاحب بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد تمہارے ساتھ رہے گے